موسیقی نمسکار دوستو OCN نیٹورک میں آپ کا سواگت جب چھوٹے تھے تو کئی بار سنتے تھے کہ فلا کے سر پر بھوت آ گیا ہے پریت آتما جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے اوپری بھی کچھ کچھ علاقوں میں کہتے تھے اور عجیب عجیب حرکتیں وہ آدمی یا عورت کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے سر پر بھوت آ گیا ہے کوئی پرائی آتما اس کے شریر میں گھس گئی ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے ہم بھی دیکھ رہے تھے آپ بھی دیکھ رہے تھے کچھ لوگوں کے سر پر بھوت سوار تھا اور یہ بھوت سوار تھا یوگی کے خلاف اب جو بچپن میں سنتے تھے کہ فلا کے سر پر بھوت آ گیا ہے فلا اوپری آ گئی ہے تو پھر ان کا علاج کیا ہوتا تھا ان کی جھاڑ پوچھ کرائی جاتی تھی اور جھاڑ پوک کرا کر کے ان کے سر سے بھوت اتارا جاتا تھا ایکچول میں بھارتی جنتہ پارٹی میں جھاڑ پوک کرنے والے دلی میں بیٹھے ہیں اور کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ ان جھاڑ پوک کرنے والوں کی شہ پر تو کہیں کسی کے سر پر بھوت سوار نہیں ہوتا ہے اور پھر یہی اتارنے والے بھی ہیں چڑھانے والے بھی یہی ہیں تمام طرح کی قصے کہانیاں پچھلے قریب قریب پندرہ بیس دن ایک مہینے میں ہم سنتے آ رہے ہیں بلکہ چار جون کو ہی یہ شروع ہو گیا تھا جب نتیجے آئے تھے اور پتہ چلا تھا کہ ساب اتر پردیس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو ہزار انیس کے مقابلے انتیس سیٹے گھٹ گئی ہیں ویسے تو کئی راجوں میں گھٹی تھی پشم بنگال میں بھی گھٹی تھی اٹھارت ہی وہاں گھٹ کر کے بارے رہ گئی اسی طریقے سے ہریانہ میں آدھی رہ گئی راجستان میں گھٹ گئی اس کے علاوہ کرناٹک میں بھی گھٹی مہاراشت میں بھی گھٹی سنبھل اگر کسی نے دیا اور پھر سے اگر تیسری بار پردھان منتری نریندر موضی شپت لے پائے تو وہ اڑیسہ کی وجہ سے اور مدی پردیس جیسے راجیوں کی وجہ سے جہاں ادھکانش سیٹے ہیں مدی پردیس میں تو سبھی سیٹے ہیں اور اڑیسہ میں ایک چھوڑ کر کے بیس سیٹے بھارتی زندہ فائلٹی کو مل گئی اور کئی راجیوں میں ایسا نہیں ہے کہ پردھرسان بہتر نہیں رہا بہت اچھا رہا چھتیز گڑ میں بھی اچھا رہا جھار کھنڈ میں بھی اچھا رہا اترا کھنڈ میں ہیمہ چل میں سبھی جگہ اچھا رہا ڈلی میں بھی ساتھ کی ساتھ سیٹے پھر ملی تو اس وجہ سے تیسری بار سرکار بن گئی لیکن سب سے زیادہ ہائے ہولہ کہاں ہو رہا تھا اتر پردیش میں اور نشانے پر کون تھے یوگی آدھتینات وہ کہتے ہیں کہ ساب بینا رائی کے پہاڑ بنتا نہیں ہے اور بینا دھوئے کے آگ لگتی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پک رہا تھا اور چل رہا تھا بلکہ چلوایا جا رہا تھا میڈیا میں چٹ پٹی سامگری پروسی جا رہی تھی وہ اپنا ٹی آر پی بڑھا رہے تھے کیونکہ یوگی جی کے نام پر آپ کچھ بھی بناتے ہیں کوئی ویڈیو بناتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں تو ان کے چاہنے والے اتنے ہیں وہ اتنے لوگ پریئے ہیں کہ لوگ جرور دیکھتے ہیں حالکہ بہت سارے لوگوں کی ایک آشوستی بھی ہے کہ یوگی آدھتنات آج کی تاریخ میں اتنے لوگ پریئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں دو ہی چہرے ہیں تیسرا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے جس کی کوئی ایسی لوگ پریئتہ ہو اور اب تو لوگ بلکہ یوگی جی کو موڈی جی کے سمککش رکھنے لگے ہیں لوگ پریئتہ کے معاملے میں تو ایسے میں یہ خبریں چلا دینا یا چلوا دینا یا اس طرح کے بیان دے دینا چودہ جولائی کو بیان دیا تھا نا کیشم اور یعنی کے سنگٹھن جو ہے وہ سرکار سے بڑا ہوتا ہے کارکرتاؤں کا جو درد ہے وہ میرا درد ہے مطلب عجیب و قریب بیان اور وہ بھی کس کی موجودگی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی عدیق جے پی نڈڈا اور مکھے منتری یوگی آدھت تنات کی موجودگی میں یہ سب کیا گیا تھا پردیس عدیقش بھی تھے پرباری بھی تھے سب تھے اور اس کے بعد یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور دلی تک پہنچ گیا تمام طرح کی قصے کہانیاں چلی کے ساتھ دلی میں عمیت شاہہ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں حالکہ جو بعد میں خبریں آئیں نکل کر کے وہ تو یہ ہیں کہ کیشو موریہ نے بھی اور آٹھک نے بھی دونوں نے عمیت شاہہ سے ملنے کا کئی بار سمیں مانگا لیکن عمیت شاہہ ان سے مل ہی نہیں رہے تھے ان کو ملنے کا سمیں ہی نہیں دیا جب پردھان منتری کا شپت گرہن ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ دلی میں ڈیرہ ڈالے پڑے رہے لیکن نہیں مل پائے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس اوپر والوں کو بھی ہو گیا تھا کہ اتر پردیس میں بڑا کھیل کھیلا گیا ہے کیونکہ اتر پردیس تو بہی ایسا پردیس رہا ہے جس نے دو ہزار چودہ میں بھی اور دو ہزار انیس میں بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کو پورن بہومت دلا دیا انڈیا کے گھڑبندندل تب بھی تھے ساتھ میں پر تب مجبور سرکار تھی نریندر موڈی کے نترتوں میں اس بار مجبور سرکار ہے کیونکہ چندربابو نائیڑو نتیش بابو اور چراغ پاسوان سے لے کر چھوٹے چھوٹے دلوں کے اوپر یہ سرکار اب نربھر ہے تو اتر پردیس سے جھٹکا لگا اس کو لے کر کہ تمام قصے کہانیاں جو ہیں وہ چالو کیے گئے لیکن یوگی عادتناتھ بہت آرام سے دہریہ کے ساتھ شانتی کے ساتھ اپنے کام کاج میں لگے رہے سمیقشاں ان کے اس طرح پر بھی ہوئی الگ الگ منڈل کے لوگوں کو بلا کر کے فیڈبیک انہوں نے بھی لیے اور موٹے طور پر جو نترتو تک بات پہنچی تھی وہ یہ پہنچی تھی کہ سابق تو بہتر گھہت ہوا ہے ایک کچھ گلت پرتیاشی میدان میں اتارے گئے ہیں پارٹی کے ہی نیتاؤں نے اسیحیوک کیا ہے اسیحیوک ویسے سنگ کی طرف سے بھی ہوا اور وہ جیپین اڈڈا کی بیان باجی کے بعد سے ہوا اور جو سب سے زیادہ اندر کھاتے یوگی کا ویرود ہو رہا ہے یہ خبریں چلوا رہے تھے ان دونوں موکھے منتریوں کے کشیتروں میں بھی کئی سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی اور یہ بات تو موکھے منتری یوگی عدیت ناتھ نے بھی کہی تھی چودہ جولائی کو بھی کہی تھی جو پردیش کارکارنی کی بیٹک تھی کہ بھئی جو اتی آتما وشواس تھا وہ بھی ہمیں لے ڈوبا اور کچھ کارکارتاؤں کی شتلتہ لا پرواہی یہ سب کارن تھے دوسرے وپکش کا دشپرچار سمیدھان بدل دیں گے آرکشن ختم کر دیں گے آگے چناؤ ہی نہیں ہوں گے اور وہ کھٹا کھٹو والا معاملہ یہ سب ایسے کارن تھے دوسرے جو ایک یہ ماحول بنانے کی چیشتہ ہو رہی تھی یوگی جی سنگٹھن کو کارکارتاؤں کو نیتاؤں کو ملنے کا سمیں نہیں دیتے ہیں بیوروکریسی ہاوی ہے تو آپ یہی سوچ کر کے دیکھئے لوگ سبت چناؤ سے چار پانچ مہینے پہلے سے ہی یوگی عدتنات کی ویستتاؤں کا اسطر کیا تھا لیول کیا تھا پران پرتشتہ کا سمار ہو تھا اس کی تیاریاں بھی کرنی تھی دوسری تمام چیزیں تھی ان کی بھی تیاریاں ہونی تھی تو یوگی عدتنات کو سمیں کہا تھا اور جن کو سنگٹھن کی کارکارتاؤں کی نیتاؤں کی آؤ بھگت کرنی تھی یا سنوائی کرنی تھی یا ان کی پیڑا کو ایڈریس کرنا تھا وہ کیا کر رہے تھے صرف راجنی تھی یا کیول گھر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اپنے آپ میں ویچارنی یہ پریشن ہے یوگی عدتنات دلی پہنچے ہوئے تھے کیشاو موریا اور پاٹک بھی دونوں دلی پہنچے ہوئے تھے اور یہ خبر میڈیا میں چلائی گئی کہ ساب ستائیس تاریخ کو جو نیتی آیوک کی بیٹھک ہے اس کے بعد پردھان منتری ناری اندر موضی نے یوگی عدتنات کو بلایا ہے میٹنگ کے لیے پر حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی جس کو چھپایا گیا مین اسٹریم کے میڈیا میں کہ سبھی مکھے منتری کو بلایا گیا تھا کیونکہ سبھی مکھے منتری نیتی آیوک کی بیٹھک میں بھی تھے تو پردھان منتری نے سوچا کہ ان سب سے الگ سے بھی باتشت کریں گے جو اس سمیں بھارتی زندہ پارٹی کے سامنے چنوتیاں ہیں آگے کے لیے کیا کارکرم ہے لوگ سوا چناؤں میں جو کمیاں رہ گئی کھامیاں رہ گئی جو بھی فیڈ بیک ملے ہیں الگ الگ راجیوں کے جہاں جہاں سیٹے گھٹی ہیں یا اپیک شاہوں کے انروپ جہاں پردھرسن نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں بیٹھ کر کے بات کر لیں گے اور وہ ہوا سب نے اپنے اپنے فیڈ بیک دیئے یوگی عادتنات جو الگ سے مکھے منتریوں کی پریشد ناریندر موڈی کی عدیقستہ میں ہوئی اس سے پہلے بیل سنتوس سے ملے تھے بلکہ بیل سنتوس اتر پردیس بھاون پہنچے تھے یوگی عادتنات سے ملنے کے لیے اور جو فیڈ بیک ہے یوگی کا وہ انہوں نے بیل سنتوس کو دے دیا اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بیل سنتوس نے جو یوگی سے باتچیت ہوئی ہے وہ آگے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا نترتو ہے وہ جی پی نرڈہ ہوں امیت شاہ ہوں پردھان منتری ناریندر موڈی ہوں ان تک پہنچا دیا اس کے بعد سب شام کو یہ بیٹھک ہوتی ہے اس میں الگ الگ راجیوں کے مکھے منتری اور مکھے منتری سب بلائے گئے تھے اور آپ یہ دیکھ کر کہ حیران ہوں گے آپ کو آشریہ ہوگا کہ جو بیٹھک ہوئی اس میں یوگی آدھتینات پردھان منتری کے قریب بیٹھے ہوئے تھے یہ چطر جرہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یوگی آدھتینات بیل سنتوس کے بلکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں گے کہ آمیت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں جی پی نڈہ اور پردھان منتری ناریندر موڈی بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے بینا کچھ کہے سب کو یہ میسیج دے دیا کہ یوگی آدھتینات کا اسطھان اور قد اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا ہے اور جو مکھے منتری ہیں الگ الگ رجوں میں ان میں بھی یوگی آدھتینات کا اسطھان کہاں ہے تو جو لوگ پچھلے کچھ سمیں سے ایک مہیم چھیڑے ہوئے تھے خلاف جس طرح کی کساب سنگٹن کی سنوائی نہیں ہوتی کارکرطاؤں کی سنوائی نہیں ہوتی نوکر شاہی حاوی ہے تمام طرح کے قصے کہانیاں چلوائے جا رہے تھے میڈیا کے جریے اور میڈیا والوں کو چاہیے ایسی سامگری گرم سامگری مسالہ چاہیے ان سب کو نریندر موضی نے بینہ ایک شبد بولے یوگی جی کو اپنے پاس بیٹھا کر کے سندیس دے دیا کہ سامگ یوگی جی کا اسطحان کیا ہے تو میں تو وہ جو ہم میں بچپن کی بات بتا رہا کہ خلا کے سر پر بھوت آگیا یا پریت آگیا یا اوپری آگئی تو یہ جھاڑ پھونک ہو گئی ہے دلی میں امیت شاہ نے ان دونوں کو بلایا تھا ڈیپٹی چیپ نیشٹرز کو بیٹھک میں جیپی نڈا بھی تھے بی سنتوش بھی تھے اور وہاں پر سیدھے سیدھے کہا گیا ہے بیان باجی سے باج آئیے کسی بھی طرح کے شکتی پردرشن سے کسی بھی طرح کی محیم سے اپنے کو دور رکھئے کسی طرح کا جو کانہ فوسی ہوتی ہے میڈیا کے کچھ لوگوں کے کان میں کچھ کہہ دیا اور کچھ چلوا دیا اس سے دور رہیے اور اپنے کام پر فوکس کریے جو دائیت وہ آپ کو سوپے گئے ہیں ان دائیت پر فوکس کریے اور جو دس ویدھان سوا کشتروں کے اپچنا ہو ہونے ہیں اس پر فوکس کریے یعنی سیدھے سیدھے اگر کہا جائے اور ان کی بوڑی لینگویج دیکھنے لائک تھی یہ دونوں موریے اور پاٹک دونوں جب میٹنگ کے لیے پہنچے تو وہ ہوتا ہے نا کہ خسیانی بلی ایسی سورت تھی ان کی وہ جو ایک الگ طرح کا اکڑپن تھا بوڑی میں وہ غیب تھا اور یوگی جی تو مست ہیں یوگی جی تو لخنو تھے تو بھی ان کی چال پر ان کی ڈھال پر ان کے تیوروں پر حاموس جرور تھے لیکن چپ چاپ تھے اور ان کے قریب ہی بتاتے ہیں کہ ان کو کئی بار صلاح دی جاتی ہے کہ نہ تو آپ نے سنگھٹن میں اپنا کوئی گروپ بنایا نہ سرکار کے بھیتر ہی ایسا ایک پریشر گروپ آپ نے تیار کیا کہ جو اس طرح کی استطیتیوں پر استطیتیوں میں آپ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے تو بتاتے ہیں یوگی جی صاحب طور پر کہ دیتے ہیں کہ میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا سب میرے ہیں میں کوئی گروپ نہیں بنانا چاہتا یعنی وہ راجنیتک ویکتی ہیں ہی نہیں اور وہ یہ سب لند فند جو ہے اپنا نہ بھی نہیں چاہتے کہ گٹ باجی کرو اپنا ایک سمرتھک ورگ تیار کرلو سنگٹن میں بھی سرکار میں بھی بھی بھیڑا دو اس سب سے دور ہیں وہ صرف اور صرف جیسا آج انہوں نے نیتی آیوک کی بیٹھک میں بھی کہا کہ جو دو ہزار سہتالیس کو لے کر پردھان منتری ناریندر موضی کا سنکلپ ہے کہ ہم بھارت کو وکسط بنائیں گے کہ ہم تو اس مشن میں لگے ہوئے ہیں اتر پردیس جو ہے وہ second largest economy بننے کی طرف اگر سر ہے کانون بیوستہ اکدم سدھر گئی ہے نیویش آ رہا ہے بیمار راج کی جو اس کی ایک چھوی تھی اس سے تو وہ اوبر ہی چکا ہے تو تمام اپلپ دیاں یوگی آدھت نات نے نیتی آیوک کی بیٹھک میں بھی سامنے رکھ دی اور مہتو پردھان منتری بھی تھے تو یوگی آدھت نات کو جو لوگ میڈیا میں چناؤ پرناموں کے لیے ویلن بنانے پر آمادہ تھے ان کو ultimately دلی سے جواب مل گیا اور جن کے سر پر بھوط سوار تھا ان کی جھاڑ پوک ہو گئی ان کا بھوط اتار دیا گیا اب وہ ہلکے ہو کر لخنا اُلوٹے میں ابھی کے اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولے تا کی آگے آنے